اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ چھبیس مارچ دوہزار سترہ ہے میں عسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہندوستان میں آیا ہوں اور اس ہندوستان میں گنگا بہتی ہے گنگا میری بیوی کی بھی مثال دی گئی ہے سمرانہ کی ایک بہتا ہوا پانی کی مثال دی گئی ہے پاک صاف بہتا ہوا پانی اس دیش میں گنگا بہتی ہے گنگا کے معنی ہے بہتے رہنا تو موف آن سویفٹلی یعنی موف کر بہنا اسے زمزم جہاں نکلا زمزم کے معنی ہے رک جا رک جا کیونکہ پانی بہ رہا تھا پاک صاف بہتا پانی کو گنگا کہتے ہیں گنگا کا نام دیا گیا ہے ایکچولی پاک صاف بہتا پانی کو کوئی نام نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کی مثال میری بیوی کی بھی دی گئی ہے سمرانہ کی مسیح مہدی علیہ السلام مسیح مہدی علیہ السلام مہدیف کی بیوی جسے میں بالوں سے پکڑا تھا یعنی میرے بالوں کو دیکھ کر وہ مجھ پہ فیدا ہو گئی تھی دو ہزار دو میں یہ واقعہ ہوا تھا تین سپٹیمبر کو اور پھر وہ واپس چلی گئی دو ہزار نو تو ہم اس دیش کے واسی ہیں خود شیب حقوان مسیح مہدی مہدیف اس دیش کا واسی ہے جس دیش میں گنگا بہتی ہے بہت زیادہ علماء دین ہو گئے بہت زیادہ خابل ہو گئے اور انسان کو کم پہچانتے ہیں یعنی مجھے مسیح مہدیلہ السلام کو نہیں پہچان رہے ہیں ہاں سمجھنے کی کوشش کرو یہاں پیار محبت سے جیت ہوگی میں مسیح مہدیلہ السلام آ گیا ہوں اور میں اس وقت ہندوستان میں یہ گانے کو غور سے دیکھو پیار محبت سے ہی فتح ہوگی غزوہ ہندوستان ہوگا غزوہ ہندوستان میں پاکستان بھی شامل ہے وغانستان بھی شامل ہے دبر بھی شامل ہے سارا ورل شامل ہے یاد رکھو میں آیا ہوں تو محبت سے جیتنے کے لئے سب کو یہ ہندو حضرات میرے ہی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں میرے سے محبت کرتے ہیں میرے خاندان سے محبت کرتے ہیں ان کو سچے مسلمان ہیں وہ آ کر بتائیں کہ میں واقعی سا مسیح مہدل سلام ہوں جو کہ مہا دیو ہوں اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر فائدہ کیا مسیح دجائر مرزا غلام احمد خادیہ نے اس کے خلیفہ ہے ہنڈر پرسن ثابت ہو چکا ہے اور یہ گانے کب لیمومن میں دیکھیں گے تم جانا چاہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو اللہ هو اکبر بلکل اس ماسوم بچے کی طرح اس ماسوم بچے کی طرح ہیں ہندوستانی لوگ پیار محبت سے جیتنا ہے ہوتوں پہ سچائی رہتی ہے جہاں میں ہوتوں پہ سچائی رہتی ہے ذرا غور کریے کیا رہتی ہے ذرا غور کیجئے ہوتوں پہ سچائی رہتی ہے میں مسیح مہدلہ السلام اوریجنل آگیا ہوں اور میرے ہوتوں پہ سچائی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھ لیجئے ہوتوں پہ سچائی رہتی ہے ہام اس دیش کے باسی ہے ہم اس دیش کے باسی ہے اس دیش میں گنگا پہتی ہے بلکل اس وقت ہوتوں پہ سچائی رہتی ہے جہاں دیل میں صفائی رہتی ہے ہم اس دیش کے باسی ہے ہم اس دیش کے واسی ہے جس دیش میں گھنگا پیچھی ہے مہمہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ جان سے کرا ہوتا ہے مہمہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ جان سے پیارا ہوتا ہے زیادہ کی نہیں لالچ ہم کو تھوڑے میں گزارا ہوتا ہے بچوں کے لیے جو دھرتی ماں صدیوں سے سبھی کچھ سیپی ہے ہم اس دیش کے واسی ہے جس دیش میں گھنگا پیچھی ہے موسیقی کچھ لوگ جو زیادہ جانتے ہیں کچھ لوگ جو زیادہ جانتے ہیں انسان کو کم پہچھانتے ہیں یہ پورک ہے پورک والے ہر جان کی دیمت جانتے ہیں ہر جان کی دیمت جانتے ہیں مل جلکی رہو اور پیار کرو ایک چیز یہی جو رہتی ہے ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں اس دیش میں گھنگا پیچھی ہے اللہ اکبر اس کا امن اس کی محبت بگاڑنے کا نہ سوچو اے پاکستانیوں کیا تم نے خوران اور حدیث کو پوری تاریخے سے مان لیا ہے کیا تم نے پاکستان کو پورا صاف کر دیا ہے کیا تم نے عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام میری بیعت کر لی ہے تو پھر تم ادھورے ہو تم کیا فتح کرو گے دنیا میرے بغیر اور میرے ساتھ فتح کرنا ہو تو پیار محبت سے ہی آنا ہوگا ہندوستان کو مہمان بن کر اور پھر مہمان بن کر رہو ساری دنیا میں تھوڑی تھوڑی دن رہو سارے جہاں کو واپس جانا ہے کیونکہ سارے جہاں مہمان ہیں تھوڑے دن کے لیے دنیا میں حقیقت تو جنت میں جانا ہے اللہ حوت پر آج ہے تاریخ چھے بس مارچ دوہزار سترہ میری بات سمجھ میں آئی سامان ہمیں اتنا رکھنا ہے ساتھ جتنا ایک مسافر کو رکھنا ہے یہ دنیا کیا ہے تھوڑے دن کا ٹھیک آنا تھا تو اس دنیا کے لیے کیا جھگرنا آئے سچے مسلمانوں پہلے تم پہچان تو لو مجھے کہ میں عیسیٰ مسیح مہدیل سلام آگیا ہوں جب تم پہچان لوگے کیونکہ تم لوگ کسی جھوٹے کو نہیں ماننے والے مسیح دجاب کو نہیں مانے مسیح ہمیں دل سلام بول کر تو تم مجھے تب ہی مانوگے تم تحقیق کروگے تو پھر جب تم کہوگے تو یہ ہندو حضرات سب ماننے گے کہ میں ہی عیسیٰ مسیح مہدیل سلام مہادیف آگیا ہوں کل کیا اتار تو سوچو کہ دنیا ہمارا گھر ہو جائے گی پیار محبت ہر جگہ ہوگا جہاں دل میں سچائی رہتی ہے جہاں ہوتوں پہ سچائی رہتی ہے اللہ ہوت پر